عمر فاروق صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا آپ سارا کچھ تو بتا ہی چکے اور ہم بھی شاید آپ کی بات آگے کر چکے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکے کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھیں کہ گھڑی ایک جگہ بیچی گئی پھر جن کو بیچی گئی انہوں نے آگے کسی کو دی پھر وہ سعودی پرنس ہیں ان کے پاس یہ خبر پہنچی تو کیا یہ معاملہ ہوا تھا؟ کیا آپ کے پاس ابھی چیز آگئی تھی؟ آپ نے اس کو کئی فورڈ کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں جی میں نے تو آج لائیو ٹی بی پر دکھا دیا کہ میرے پاس ہی پڑی ہوئی گڑی ہے نہ ہی میں نے آگے کئی بیچنے کی کوشش کی نہ ہی میرا کوئی انٹرسٹ آگے بیچنے کے لیے اچھا ان شہزاد اکبر صاحب آپ کو یاد ہوگا سر یہ آپ کے اوپر ظاہر ہے ایک کیس بھی چل رہا ہے آپ کی وائیف کا آپ کے بچوں کی کسٹڈی کا بھی لیکن میں جانا چاہی تھی کیونکہ شہزاد اکبر صاحب تو بہت پیچھے تھے ایف آئے کے بشیر میمن صاحب کو بھی انہوں نے فارق کر دیا کہ آپ کو ریش نہیں کیا آپ بیچ میں ایک دفعہ پاکستان آئے بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگایا گیا پھر انہوں نے ہی آپ کو فون کر کے کہا کہ آپ فارا سے ملنے مطلب آپ نے ان سے بات کرنا بھی مناسب کیسے زندگی آپ تھوڑا سر ٹائمنگ کو کلکولیٹ کر رہے ہیں یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ کیسے سے پہلے کی ایک ٹرانزیکشن ہے اور یہ اپریل میں ٹرانزیکشن دوزار انیس میں ہوئی اور اس کے بعد پھر ان کی میری جو اختلافات شروع ہیں وہ دوزار انیس کے اند میں ہوئے جہاں پہ ایف آئی آر جو یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں تو اس کا کوئی آپس میں لنک نہیں ہے ان لنک ہے بٹ اس طرح کا لنک نہیں ہے کہ اس دی ادھر میں رہا ہوں دیکھ سر بٹ آپ کے اختلافات کی بنیاد جو ہے جانے بعد میں جانے اگر بلڈ اپ ہوئی تو اگین میں صرف یہ جانا چاہوں گی فاراگ گوگی صاحبہ نے آپ سے جب کیش کی ڈیمانٹ کی اس کے بعد آپ نے کہا بارگیننگ بھی ہوئی انہوں نے جو انہوں نے جو مانگا تھا اگر آپ وہ اماؤنٹ بتا دے بہت امجد نیائی صاحب اس پر سن بھی لیں کیونکہ وہ کہنے کو چھوٹی بات ہے اور یہ سب کچھ آپ کے آفس میں ہوا جی میرے آفس میں اچھا تو آپ نے ان کو کیش جب دے دیا تو آپ کو آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ کیش ایسے پاکستان لے کے جائیں گی کیا کریں گی آپ نے ان سے سوال سمجھنا مناسب نہیں سمجھا آپ نے کہا کہ اتنی بڑی پاکستان لے کے جانے کا انٹرسٹ نہیں تھا کیش چاہیے تھا ان کو دوبائی کے لیے اچھا ٹھیک ہے سر دوبائی میں پھر انہوں نے کیش کا کیا کیا آپ کے دوبائی میں پھر انہوں نے میرا کیا 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 لیے آپ نے دوبائی میں پھر انہوں نے کچھ سوال 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 بڑی کیونکہ یہ جو گھڑی آپ کے پاس ہے کبھی آپ نے ساؤودی پرنس سے کچھ سنا اس بارے میں کہ انہوں نے اس طرح کی اذہار کیا نوے کیوں کیا ہوا ٹائپ میں کبھی اچھا کہی تمہارے کی مسئلے کو کیسے کیسے کیوڑی اور اے اوびیسی پسی نے کسی کو توفہ دیا اور وہ آگے سے بیجے تو I think frustration تو ہوتی ہے but میں نے کوئی ایسی بات مچھل and was it was it well worth it سر جو پیسے آپ نے دیئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کم پیمنٹ کی ہے اس کی مطلب ٹھیک ہے بارگیننگ میں آپ کو لگتا ہے it deserved that much یا آپ کو لگتا ہے فارا صاحبہ I think I did a good deal not only that میں نے یہ گڑی اس لیے خریدی کے یہ گراف کیے but یہ unique piece کابا کا تھا اس لیے مجھے زیادہ اٹریکٹ کیا اور مجھے یہ بھی تھا کہ خدا نہ آستا کسی کو non-muslim کو یہ بیج دی تو کہیں اس کی بیعت بھی نہ کریں آپ کو لگتا ہے کہ اتنی desperation تھی کہ وہ آپ نہ خریدتے تو وہ کہیں اور جاتی I don't know at least I would say that I managed to get a deal done and the watch was brought by me Did you inquire کہ یہ امران خان صاحب کی مرضی سے آپ لے کر آئی ہیں and did you inquire did you ask آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ امران خان صاحب نے خود یہ بیچنے کیلئے آپ کو کہا ہے نہیں I did not inquire since I know who she was so she is one of the trusted family members so I don't think I needed to find out more جب ان کے پاس ایک چیز تھی تو a new it is coming from the right source آپ پہلے کبھی ملے ہیں فراہ صاحبہ سے اس ملاقات سے پہلے میں یہ ایک ہی transaction ایک ہی transaction and you know I mean آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نہ خریدے تو وہ ظاہر ہے کسی اور بائک کے پاس جاتی بے کسی اور بائک کے پاس جاتی شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ وہ بہت تنگ ہیں اس وقت ان کا ہاتھ تنگ ہے یا کہا تھا کہا تھا شہزاد اکبر صاحب نے یا ان کے پاس کچھ ہے نہیں کیا کہا تھا شہزاد اکبر صاحب نے آخر پر صرف یہ بتا دی جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس کےس چل رہا ہے بارے ملک پہ اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک لاکیات کی خلاف فرزی ہے لیکن آئین اور کانون کے دائرے میں ہی سب کچھ ہے آپ کو لگتا ہے کہ this was a this is a good thing اور اگر آپ کو as a بنیاد بنا کر آپ کو ویٹنس اس میں بلائیا جائے تو آپ آئیں گے absolutely جی I've already came up front I confirmed every details and مجھے کنگ پہ سامن کیا گیا تو میں ذروہ رہا ہوں گا اس کی کلیریفکیشن دے اس گھاڑی کے اپنے دنوں سے چرچے تھے اوبر فاروک صاحب آپ سب کو پتا بھی تھا کہ کس نے لیے لیکن آپ اب منظر آم پر آئے ہیں کوئی ٹائمنگ کی کوئی خاص وجہ نہیں کوئی پرٹیکلر وجہ نہیں تھی I think it's good to let people know کہ underlying issues کیا چل رہے تھے as far as توشہ ہانا is concerned but it's not like میں کو ہی اپنا score سترل کر رہا ہوں کسی سے یہاں کو گراجیا مجھے کچھ چیز پہ I'm just speaking the truth and the fact and the fact of the matter is that I did buy the watch it is with me and I'm very proud of being able to buy this unique piece